انگریز جو اپنے ٹاؤٹس ہوتے تھے جو انہیں مخبریاں کرتے تھے جب جانے لگا تو اسے گھوڑے پہ پٹھایا دستار بان دی اور کہا دڑا گھوڑے کو جب وہ گھوڑا صاحب دوڑے نہ تو مغرب تک صبح کا صورت تلو ہوا اور دوڑتا گیا مغرب تک تیراسی گاؤں ہیں چوراسی گاؤں ہیں پچاس گاؤں ہیں ساٹھ گاؤں ہیں جہاں تک وہ گھوڑا دوڑا تھا وہاں تک کساری زمین اس بندے کو دے دی وہ جو ان کا چیلا ہوتا تھا انگری نہیں لاتا تھا اس کو دے دی اور کہا تم یہاں کے نواب ہو گئے سر پہ دستار بان دی تو یہ جتنے نواب بڑے رہے جن کے ہم گٹوں میں بیٹھ کے قوم کے ضمیر کو پانچ سال کے بعد بریانی کی پلیٹ پہ بیچ دیتے ہیں نا یہ وہی تھے جنہوں نے ہکے بھرے تھے یہ وہ تھے جو انگریزوں کی میم صاحب کے سامنے پگڑی پہن کے اور داڑی رکھ کے داڑی اور پگڑی کو بیچا تھا ان بدبختوں نے اس دور میں شراب پیش کرنے والے کے لیے داڑی رکھنا لازم قرار دیا گیا تھا تاکہ داڑی کی توہین ہو اس دور میں کوئی آپ کے گھر کا دروازہ کھولے یا گاڑی کے دروازہ بند کرے اس نوگری پہ اسے فائز کیا جاتا تھا جس نے شیرمانی پہنی ہو تاکہ آپ کی شیرمانی کی توہین ہو اس دور میں ٹیبو سلطان کی توہین کرنے کے لیے جو انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا جو دربان ہوتا تھا اس کو منچے رکھنے پہ اللائنس دیا جاتا تھا کہ یہ لوگ اور پیسے دیتے ہیں غلامی کرو بوٹ پالش کرو اور منچے رکھو دھاڑی رکھو دستار رکھو ہماری ثقافت کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور افسوس اس بات کا ہے آج بھی فائیو سٹار ہوتل کے باہر چلے جاؤ جو گیٹ آپ کا کھولے گا اس نے شیرمانی پہنی بھی ہوگی آج بھی کسی میس کے باہر چلے جاؤ سرکاری میس کے باہر چلے جاؤ میں جنرل باجوا کو بھی کہتا ہوں آپ کسی گیریزن میس کے باہر چلے جائیں تو وہ شیرمانی والا بندہ کھڑا ہوگا اس نے دستار پہنی ہوگی بھائی جان اسے پ تاکہ پتہ چلے پاکستان غلامی سے نکلا ہے جو آپ کے سویپر ہیں ان کے لیے لازم کریں کہ یار آپ کو ہم اچھے ڈریس دیں گے آپ کو پینٹ کورٹ دیں گے ٹائی دیں گے نواب اف بہاولپور ایک ہی بندے کا پتر نواب میں نے آج تک دیکھا ہے اس دور کا وہ گاڑی تھی بڑی مہنگی برطانیہ میں اب برطانیہ میں گیا تو بڑی مہنگی گاڑی تھی ان لوگوں نے اسے داخل نہیں ہونے دیا جب اسے اندازہ ہوا کہ میرے پاکستانی اور میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے اس نے وہ ساری گاڑیاں منگوالی اس کے آگے جھاڑو باندھ کے نا پورے بہاولپون میں پھرایا اس گاڑی کے ریٹ ہی گر گئے تو ان کو ان کی اوقات بتانا ضروری ہے یہ جو آج عرب شیخ جو برطانیہ کو تسلیم اپنا اسرائیل کو تسلیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں جو عورت اور شراب پہ بگ گئے تھے یہ ایک دور تھا جب نواب و بہولپور جب عرب کنٹریز میں اترتا تھا تو کتار میں کھڑے ہوکے زکاة کے پیسے لیتے تھے ان سے خیرات مانگا کرتے تھے یہ آج ہمیں دھمگیاں دیتے ہیں کہ ہم تو ہمارے چار لاکھ لوگوں کو واپس بھیج دیں گے کیوں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے موقع خود دیا ہم نے بجائے اس کے کہ ہماری نمبر ون آرمی ہے نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ہے ہم انہیں کہتے کہ یار ہم پروٹیکشن دیں گے آپ لوگوں کو ہم اجازے مقدس کی حفاظت کریں گے انہوں نے سارے ٹھیکے آرام کو کے اور باقی ٹھیکے امریکہ کو دے دی ہے کیوں بھائی؟ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی پالیسی میں ویکنس دکھائی نہ جو ان کو موقع ملا اب تو یہ بھی سوال کرنا پڑے گا کہ جناب اسلامیک ملٹی الائنس بنے ہوئے بھی دو دھائی سال ہو گئے ہیں وہ جہازوں کا رخ جو کرتب دکھاتے رہتا ہے وہ فلسطین یا کشمیر کی طرف کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے بڑے بڑے الائنس پوری امت کے ٹیکس پہ پلنے والے کیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی ہم ساری زندگی آپ کے لئے قربانیاں دیں گے ہم آپ سے پہلے بارڈر پہ پہنچیں گے انشاءاللہ ہماری چمنڈا کی ماں نے اپنے ان بچوں کی تربیت کی تھی سینے سے بم باندھ کے وہ ہندوستانی ٹیک گو پہ لیٹ گئے تھے ہمارے کے پی کے کی ماں نے جی ایس کیو میں چھ ستمبر کی تقریب تھی تو وہ کہتی تھی ہے جب اس سے بلائے گیا کہ بیٹا تمہارا شہید ہو گیا ہے آپ کیا تاثر آتے ہیں؟ میں سمجھ رہا تھا وہ رو پڑے گی لیکن آفرین نے اس پتھان ماں پہ کہتی ہے اے وطن اچھرے خپا مشے اے وطن پریشان نہ پتھان ماں زندہ اپنے بچوں کو تشبہ قربان کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ماں تو قربانیاں دیں گی اور اوپر جو یہ پالسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں خدا کا واسطہ ہے کوئی عملی طور پہ کام کرو بھائی جان کشمیر کے لیے خدا کا واسطہ ہے آج وہ بہن لکھنے پہ مشبور ہو گئی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے حیدر کرار شہر خدا کرم اللہ وجل کریم کے محمد بن قاسم کے تارک بن زیاد کے وارث کدر گئے بھائی جو کشتیاں جلا دیا کرتے تھے وہ جوان جو سڑک پہ نکلتا ہے دکان جانے کے لیے اسے ہندوستانی فوجی گربان سے پکڑ کے کہتا ہے آگے تمہارے پاکستانی جن کے لیے نعرے لگاتے تھے جن کے لیے اچھلتے کودتے تھے کیا جواب دے وہ نوجوان کب تک وہ بولتا رہے بس پاکستان زندہ آباد ہم آزادی لیں گے بھائی آپ اسے اسلحہ لے کے سپورٹ نہ بھی کریں نا کم از کم تھپکی دے دو کم از کم امریکہ کو یہ بتاؤ کہ بھائی جان بھگت سنگھ اگر فریڈم فائٹر ہے کمانڈر بوسے اگر فریڈم فائٹر ہے اگر یہ چیگویرہ فیڈل کاسٹو اگر فریڈم فائٹر ہے تو برانوانی بھی فریڈم فائٹر ہے بھائی جان پھر یا آپ کے جو جیش کے یا لشکر کے یا حزب کے لوگ وہاں بغیر تنخواہوں کے اچھادتیں دے رہے ہیں وہ بھی فریڈم فائٹر ہے بھائی جان پھر ڈاکٹر منانوانی اور افضل گروہ بھی فریڈم فائٹر ہے یہ چیزیں کیوں نہیں بتائی جاتی اس پہ قوم کو تقسیم کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے نہیں یہ تو فلانے مسلکد ہے یا یہ پتھان ہے تو یہ پنجابی ہے اے دبارے سے نہیں بولنا بھائی کیوں جب کوئی ختم نبوت کا کام کر رہا ہے تو بڑے بڑے علماء ہمیں بتاؤ کیا جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں سارے مقاطبے فکر اکٹھے ہوگے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں خود اکیلے کیوں نہیں کرتے بھائی آپ شایمن اور رانی سے زیادہ پڑے لکھے ہیں یہی جواب کافی ہے کہ جب وہ سب کو لے کے چل سکتے تھے ساتھ ختم نبوت کے دفاع کے لیے جب پیر بہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اکٹھے ہو سکتے تھے ساروں کو لے کے حضور کی ناموں سے رسالت کے لیے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے کے ہم کون ہوتے ہیں ہم کیوں نہیں جہاد کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں اپنے ملک کے سٹیک ہولڈرز کو فورس کر رہے ہیں کہ بھائی جان آپ پریکٹیکل فیل میں نکلنے کا وقت ہے گرمی آ چکی ہے برف پگل چکی ہے اب جاؤنا وہاں پہ میں نے تو انہیں پہلے بھی کہا تھا جب انہوں نے ایک گانے بجائے تھے ڈھول پا رہے تھے کہ انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا میں نے کہا نہیں نکلے گا ایک اور گانا بناو انڈیا دفع ہو جا کشمیر سے نکل جا شاید نکل جائے پھر بھی نہ آؤ تو جناب یہ بڑے بھائی صاحب کو بولنا ایک فلم میں خود ہیرو بن کے تشریف لے آؤ شاید انڈیا نکل جائے لیکن نہیں نکلے گا بھائی بیش کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم وزیر آزم صاحب سے بھی کہتے ہیں بھائی جان کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں یہ دیش کے غدار ہیں مر کیوں نہیں جاتے دوستانے زیبکار آج ہمیں بار بار میں ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے سکولز کالج یونیورسٹیز میں ڈیٹا اکٹھا کریں کون کون ٹیچر ہے جو ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی پاکستان کی اسلامی کا آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کر رہے اس کی خوفیہ ویڈیوز ریکارڈ کریں ہم تک پہنچائیں ہمیں یونیورسٹی بند بھی کرنی پڑی نہ اسے یونیورسٹی سے نکالنے کے لیے ہم کرنے کو تیار ہوں گے میں وعدہ کرنا سکھا ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے وہاں جوتوں کے ہار کبھی وہ مستحق ہے اگر اس قوم کے دل سے اس کے مصطفیٰ کی تڑپ کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے سیدی مشدی یا نبی